دیکھیں دنیا میں ہر جو شخص ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جو نون لیگ ہے اس نے بھی اپنے تجربات سے سیکھا ہے کہ ہماری لیمٹس کیا ہیں پیپلز پارٹی نے بھی اپنی تجربات سے سیکھا آپ دیکھیں جو پیپلز پارٹی کی جو پہلی مومنٹ تھی جو بھٹو صاحب کی پھانسی سے پہلے اور بعد میں ہوئی اس میں لوگوں نے آگ لگائی اپنے آپ کو اس زمانے میں جو ہے لوگوں نے کوڑے کھائے شائی کلے گئے اس وقت وہ سٹیٹ کے خلاف بھی بات کرتے تھے تیارا بھی انہی کے جو چند ہمدرد تھے چاہے وہ ایک الگ سے پارٹی تھی انہوں نے تیارا ہوئی اغواہ کیا اس وقت بھی ہم سنتے تھے کہ نہیں اب یہ تخریب کار ہو گئے ہیں اب ان کے لیے معافی نہیں ہے ہم نے یہ بھی سنا کہ جب نون لیگ نے ایک دوانے میں سپریم کورٹ پر حملہ کیا تو سپریم کورٹ نے ان سب کو سزائیں دے دی اور یہ کہا گیا کہ یہ بڑا جرم ہے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پبلک کسی لیڈر کو سزا دے دیتے ہیں یا اس کو اس پالٹک سے تیاغ دے دیتے ہیں تو اس سے جو سارا اس کا ووٹر ہے وہ بھی ڈسینفنچائز ہو جاتا ہے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ نواب اکبر بکتی صاحب جوتے ہیں وہ ان کو مار دیا گیا سب سمجھاتے رہے کہ نہ کریں آپ اس کے بعد دیکھیں کہ آپ بلوچستان کے حالات اچھے ہوئے یا خراب ہوئے اگر آپ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیتے ان کو کوئی راستہ دیتے تو شاید بلوچستان اس ساتھ تک حالات خراب نہ ہوتے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی لیڈر کو سزا دیتے ہیں جب بھٹو کو سزا دی گئی تو اس کے نتائج آج بھی ہم بھگت رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے ایک ووٹ بینک ایسا بن گیا جو باغی تھا اسٹیبلشمنٹ کا اور آپ نے پندرہ سال پیپلز پارٹی کو سندھ میں تاوان کے طور پر حکومت دی تین دفعہ آپ فیڈریشن میں ان کو حکومت دے چکے ہیں تو ایسے کام کیوں کیے جائیں کہ جس سے ایک کوئی روح جو ہے وہ آپ پر حکومت کرتی رہے یا ایک بندہ جیل میں بیٹھا حکومت کرتا رہے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ جس سے مسالے تو خان صاحب کو بھی میں جب وہ نو میں ہی نہیں ہوا تھا تو ہم جا کے یہ مشورہ دیتے تھے کہ آپ یہ ایگریشن چھوڑیں آپ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں آپ بھی پولیٹیشن ہے وہ کہتے تھے نہیں یہ تو چور ہے غلطی کی انہوں نے پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں انہوں نے کہا وہ نہیں میرے سے کرتے تو میں نے جواباً ہس کے کہا کہ آپ یک طرفہ شروع کر دیں تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان پاکستان کوئی اس طرح کا ملک تو نہیں ہے کہ جہاں فوج کے بغیر آپ کو حکومت مل جائے یہاں تو دیکھو مقبولیت اور قبولیت دونوں مل کے چلتے ہیں بھٹو صاحب سے نواز شریف صاحب سے بینظیر بھٹو صاحب سے عمران خان سے سب کا دیکھ لیں کیسے انٹری ہوئی ہے اقتدار میں کیا صرف مقبولیت سے ہوئی ہے نہیں قبولیت بھی ساتھ کاملتی ہر ایک میں تو بھائی اس اس حصول کو کیوں مدنظر نہیں رکھا جاتا تو میری تو یہی ہے کہ بھائی یہ جو تنخیہ ہیں ان کو کہیں تو جا کے ختم کرنا ہے تنخیہ جو ہے اس میں جو آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پھر میں مزید آگے جانا چاہوں گا انتخابات کے مندر نامے پہ بھی میں چاہوں گا آپ ریفلیکٹ کریں عمران خان کے لیے کیا آپ کو اس سسٹم میں گنجائش نظری نہیں آتی یا یہ وقتی ہے اور دو چار سال بعد گنجائش نکل آئے گی نکل آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنے باہر جو ہیں جس کو آپ کہتے ہیں گنجائش اس گنجائش کو بڑھانا پڑتا ہے بعض اوقات اسی طرح جس طرح ہم خان صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی اپنے صلح پسند لوگوں کو آگے لائیں وہ لوگ جو ان کی تو پارٹی ساری پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہے ان کا تو آج بھی بیانیاں جو یہ ہے کہ میں فوج کے ساتھ مل کے حکومت کروں گا نہ ان کی فارن پالیسی پہ کوئی فوج سے اختلاف ہے نہ ان کا کوئی داخلہ پالیسی پہ اختلاف ہے نہ ان کا میڈیا پالیسی پہ کوئی اختلاف ہے وہ تو فوج کے ساتھ مل کے میڈیا پالیسی چلاتے رہے وہ تو جو ہے نہ ان کا ہیومن رائٹس کے اوپر کوئی اختلاف ہے نہ بلوچستان کی پالیسی پہ انہوں نے کوئی اختلاف کیا نہ انڈیا کے ساتھ فارن پلیسی پہ اختلاف کیا نہ افغانستان پہ اختلاف کیا تو یہی اختلافات ہوتے ہیں نا سیاستداروں کے یہ تو ان کا کوئی اختلاف نہیں ان کے تو پرسنل اختلافات ہیں دو بندوں سے تو بھئی سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ یہ خان صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب ان کا اس ادارے سے اختلاف ہی کوئی نہیں ہے تو وہ کلڑائی کس چیز کی لڑ رہے ہیں تو بھئی کیا ان کی مرضی کے مطابق کی سارے ادارے چلیں ایسا تو نہیں ہو سکتا تو سوال یہ ہے کہ بھئی پاکستان میں آپ نے مل جل کے رہنا ہے آپ کو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو دیکھیں دو پارٹیاں جو ہیں دیکھیں پیپلز پارٹی کی بھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی رہی اس ساتھ تک لڑائی رہی کہ بھٹو صاحب کو فانسی چڑھا دیا گیا لیکن پیپلز پارٹی نے کیا لن کیا بینظیر بھٹو نے بقاعدہ کتاب لکھی مفامت بینظیر بھٹو جو تھی وہ ہمیشہ مفامت کی بات کرتی رہی چارٹر آف ڈیمیکریسی پہ آئیں نواز صریف صاحب جن کو کہا جاتا تھا کہ محاضر آئی کے جو ہیں وہ چیمپئن ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اور فوج کے ساتھ مسالت پہ آئے خان صاحب کو بھی اسی طرح آنا ہوگا آپ کے نزدیک الیکشن مسلم لگ نو نواز آپ لکھ بھی چکے ہیں کہ ایسے حالات میں مسلم لگ نون کی صادق صریعت آسان نظر آ رہی ہے آپ کو اور ایسی صورتحال میں باقی جماعتیں جو موجود ہیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے نئی جماعتیں بھی ہیں ان کا کیا سیاسی مستقبل ہے اور یہ کس طرح کی ایک ڈومیننٹ پارٹی ویڈ ای سیمپل مجورٹی پلس کوالیشن پارٹنرز یہ نظر آ رہے آپ کو دیکھیں دو سیناریو ڈسکس ہو رہے ہیں ایک سیناریو تو یہ ہے کہ بھئی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی جس میں نون جو ہے وہ ستر سے اسی سیٹیں لے لے گی اور پیپلز پارٹی جو ہے پچاس ساٹھ سیٹیں لے لے گی ٹھیک ہے تو پھر یہ ان دونوں کی کولیشن بن جائے گی لیکن اگر ظاہر ہے جس طرح سے حالات پنجاب کے جا رہے ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے میں نے آج لکھا بھی ہے کہ اگر دوائی زیادہ ڈال گئی تو پھر نون کو پنجاب میں واک آور ہوگا اور واک آور ہو گیا تو ظاہر ہے ان کی پھر سمپل مجارٹی بن جائے گی پھر وہ کیوں پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانا چاہیں گے وہ چاہیں گے کہ ہم فریڈم سے کریں لیکن بہرحال مقتدرہ کی خواہش چاہی ہے کہ نون کو بھی ان برائیڈل پاور نہ ملے اور ایک جو چیکس رہیں اور سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن بہتر کر چکی ہے جو اس کا مقتدرہ کے ساتھ بھی تھوڑے بہت پرابلم تھے مجھے لگتا ہے وہ بھی انہوں نے ریزارب کر لی ہیں اور وہ کراچی سے بھی آٹھ سے دس سیٹیں لے سکتے ہیں اور باقی سندھ میں انہیں بالکل کوئی ریزسٹنس نہیں نظر آ رہی تو اسی طرح پنجاب میں تحریک انصاف ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کون کینیڈیٹ ہوگا لیکن ایک ٹین پرسنٹ جو میں اپنے کالموں میں بھی لکھ رہا ہوں اور میں اس کا اظہار بھی کر رہا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا خاموش اوٹر تو موجود ہے جو نو مہی کے بعد ڈرا ہوا ہے سیما ہوا ہے شہروں میں بہت زیادہ موجود ہے تو اس چیز کا ایک خدشہ موجود ہے کہ الیکشن والے دن وہ نکلے اور جو جن ریزلٹس کی ہم توقع کر رہے ہیں ان سے بالکل ریزلٹ جو ہیں وہ آ جائیں بڑا ایسا توورڈز دی اینڈ یہ دوائی کا آپ نے ذکر کیا تو دوائی کی اوورڈوز بھی ہو جاتی ہے کئی دفعہ اوورڈوز ہو جائے تو اس کے سائیڈ افیکس بڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو اوورڈوز بھی نظر آ رہی ہے ہوتے ہو سکتا ہے نا اوورڈوز بھی ہو جائے کوئی زیادہ ڈرپ لگ جائے لمبی لگ جائے بڑی والی ڈرپ لگ جائے دیکھیں ابھی میرا کہالہ کے اس بارے میں ابھی فیصلے جو ہیں نا فائنل نہیں ہوئے کہ بھئی یہ خاکہ جو ہے الٹی میلی کیا بننا ہے اور ظاہر ہے جب یہ الیکشن کمپین شروع ہوگی تو پھر ایک نئی صورتحال بنے گی پچھلا جو الیکشن تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بیس سو اٹھارہ جب شروع ہوا تو ایسے لگتا تھا کہ مصبی نون ان بیٹیبل ہے لیکن جب پھر اداروں نے کام شروع کیا ایم این ایز پر نیچے ایم پی ایز پر تو الیکشن سے کوئی ایک مہینہ پہلے بیس دن پہلے اداروں کی یہ رپورٹ آگئی تھی کہ اتنی سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہو جائیں گی اور وہ واقعی ایسے ہوا تھا تو ابھی تو دیکھیں نا یہ کام شروع ہے ابھی یہ کام ختمی شکل اس کو نہیں دی گئی کہ کون کس کے مقابل ہوگا کون سے کینیڈیٹ ہوں گے نون کے تو آلموسٹ کلیر ہیں طریقہ انصاف جو ہے وہ کس کو کھڑا کرے گی کھڑے کر سکے گی نہیں کھڑا کر سکے گی کھمبے ہوں گے یا واقعی کوئی جو ووٹوں والے ووٹ ہوں گے لوگ ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جب تک کلیر نہیں ہوتی انتخابی خواقہ بھی ظاہر ہے کلیر نہیں ہو سکتا اچھا ورحید صاحب وجہ پتہ ہے یہ ورک ان پراغرس ہے اب اختصار سے فرمائیے گا آپ نے بھی ذکر کیا تھا جتنی سیویلین سپیس روڈ ہو چکی ہے نوئنگ میاں نواز شریف صاحب اگر الیکشن جیت کر وہ اقتدار میں آتے ہیں وزیراعظم بن جاتے ہیں کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے اس لیمیٹڈ سپیس میں کام کرنا بطور وزیراعظم بہت مشکل ہوگا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو بہت انہوں نے سپیس دیکھی ہوئی ہے تو اب جبکہ عمران خان کے بعد اور نگرانوں کے بعد وہ سپیس اتنی کم ہے کہ میاں نواز شریف کو سب سے بڑی ڈیفکلٹی ہی یہ پیش آئے گی اگرچہ ان کو مقتدرہ کی طرف سے شروع میں ضرور حمایت آصل ہوگی لیکن اس میں وہ کتنی سپیس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس پہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں